اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیا لگ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی تک جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کو کون چلا رہے ہیں جی بین مسلم ہمارا تو ایمان بھی یہی ہے کہ ہماری جو ساری سلطنت ہے وہ اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں باقی جو حکمران جو بھی آ رہے ہیں وہ اپنی کیٹیکریز کے حساب سے کام کر رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے جو ان کو بیٹر لگ رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں لیکن جو موجودہ صورتحال پاکستان کی وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں اس وقت کنجشن جو ہے اللہ آتم ہوئے میں ہر بندہ بھی پریشان ہے تو صورتحالی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آگے کوئی ایسا پرسن آئے جو ہمیں بھی تو لیف دے تھوڑا سا اب ہم کا خیال کریں آٹھ فروری کو آگے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون آئے گا دیکھیں جی ہمارا ہم ووٹر ہیں ہمارا یہی حق بندہ کہ ہم صحیح چناؤ کریں اور اس بندے کو لومینٹ کریں جو اس کا قابل ہو کافی عود دارانوں کو ہم نے جو اینا سیلیکشن کی ہوئی جو ہمیں نیگٹیو رول میں آئے ہیں اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پوزیٹیو رول میں آئے گا انشاءاللہ ضرور نواز شریف صاحب جو ہیں پہلے چار بار وزیراعظم بن چکے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ اس بار آئے تو ان کی کارگردگی دوبارہ سے ہوگی یہ دیکھیں جی واللہ لم چار دفعہ ان کو چانس ملا ہے انہوں نے کچھ عوام کو لریف بھی دیئے ہیں لیکن اس دفعہ بھی چانس ملے تو امید ہے کہ ان کا چانس کافی ہیں کہ عوام کے ووٹ ان کو کافی ہیں سپورٹ ان کو ہے آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے میں نے وہی عرض کیا کہ جب ووٹنگ ہوگی تو پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے اس سے پہلے کچھ پتا نہیں ہے اس سے پہلے بھی نہیں اچھا جی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اس بار ان کے بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چانسز ہیں اور وہ بھی آ سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں آنا چاہیے نہیں دیکھیں پیپل پارٹی ایک سٹرونگ پارٹی کا نام ہے ان کے بہت اجداد کو دیکھیں ہم تو ان کو سٹرونگ پارٹی کا نام ہے لیکن وہ ہماری کتاب میں بھی وہ جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب بھی اس دور میں شامل نہیں ہوئے جو ان کو پوزٹیو نہیں ہونا چاہیے نام ان کا اس وقت چل رہا ہے لیکن وہ اپنے ایریاز کے اندر وہ زیادہ ہیٹ ہے لیکن ہمارے پوزٹیو ہی دیکھا جائے تو وہ ابھی اس لسٹ میں نہیں ہے جس دوڑ میں یہ سب لگے میں ہیں تو کیا آپ پیغام دیں گے گورنمنٹ کے لئے سر گورنمنٹ کو صرف یہ اور یہ ایک ہی سجیشن ہے کہ صرف عوام کا بھلا کریں عوام کی طرف دیکھیں عوام بہت پریشان ہے ملکی حالات کی وجہ سے بھی بہت مہنگائی کے حساب تو بھی تو عوام حکومت کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا تھوڑا سا ریلیف دیں ہمیں تھوڑا سا ریکسیشن دیں اور انشاءاللہ جو بھی ووٹنگ میں ہوگی انشاءاللہ بہتر ہی ہوگی پاکستان میں حق میں بہتر ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کی میرے بہتر ہیں کیا نام ہے آپ کا فیصل فیصل مجھے یہ گلاسز سیل کرتے ہو جی کیسے سارا کچھ کیسے مینج ہو رہا ہے بس مینج ہو جاتا ہے بس سیل کرتے ہیں تقریباً سات آٹھ سال سے کام کروں مال پر ہو جاتا ہے سیل کرتے ہیں بس مینج ہو جاتا ہے جتنی مہنگائی پاکستان میں اس ٹائم ہو چکی ہوئی ہے کیا لگتا ہے کہ پورے مہینے کا جو گھر کے بجلی کے بل کر آئے وغیرہ سب کچھ اسی میں سے مینج کرتے ہو نہیں اسی سے کیوں ماشاءاللہ ہم پانچ بھائیں ہیں پانچوں رال کے پکاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پانچوں جب بل آج کل نہ بہت زیادہ آرہیں ان میں مینج نہیں ہوتا ہے ایک بندے کا مینج ہو ہی نہیں سکتا مینگائی بہت ہو گیا جب نواز شریف کا دور تھا اس میں تو ایک بندے کا مینج ہو سکتا تھا اب تو پانچ بندے بھی مینج نہیں ہو سکتے باہر جاتے ہیں وہ نہ کچھ کام ہے نہ گھر اب بھی ہم سارا دن پھیر رہے ہیں صبح کے ایک بھی نہیں بیچا کام ہی نہیں ہے مینگائی اتنی ہے کسٹرمر کو کہتے ہیں کہ یہ اینک اتنے کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اتنے کی اتنی ہے کہ مینج نہیں ہوتا کیا مینج ہون ہے پاکستان کے اس ٹائم جو صورتحال چل رہی ہے کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کون چلا رہے ہیں بس یہ پاکستان تو انشاءاللہ نواز شریف ہی چلائے گا آئے گا بھی نواز شریف ہم نونلوی کے سپورٹر ہیں انشاءاللہ نواز شریف صاحب آئیں گے آٹھ فروری کو کیا لگتا ہے کہ کون بی ایم بنے گا آپ نے تو نواز شریف کا کہہ دیا لیکن کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ انہیں کی آئے گی انشاءاللہ انہی کی آئے گی غریبوں کی دعا ہے اس کے پیچھے ان کے پیچھے غریبوں کی دعا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے باقی سب پارٹیز ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ان کی کارکرتگی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ آئیں ان کو میں دیکھنے نہیں پسند کرتا سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو میں دور سے دیکھتا ہوں کہ ان کی ریلی نکلتی ہے پیپل پارٹی کی ان کی میں تو دوسری گلی میں مڑ جاتا ہوں جب نون لیک کا میں دیکھتا ہوں کہ دور سے ریلی نکل رہی ہے میں تو جا کے اندر پنگڑے دالتا ہوں دمالے دالتا ہوں کہ نون لیک آ رہی ہے نواز شریف صاحب آئے ہیں یہ کام ہے نواز شریف زندہ آباد ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو لیے کیا پیغام دوگا کیا میسیج دوگے بس یہی گورنمنٹ کو پیغام ہے کسران نواز شریف کو لائے اور حکومت کو سیٹ کرے آئی لابیو نواز شریف آئی لابیو تو ہو گیا نواز شریف آئینکو سر آسلام کم آوالیکم سلام کیا نمی آپ کا ربیہ آسف ربیہ ربیہ میرا جو آج کا سوال ہوئی ہے کہ جس طرح سے پاکستان کس طرح ٹریکل سیچویشن چل رہی ہے کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ ٹھیک ہو سکتی ہے ناومیدی ہی ہے بہت زیادہ امید تو کام ہی ہے کہ یہ سیچویشن بہتری کی طرف جائے گی الیکشن ہو جائیں کسی سمت میں کوئی چیز ٹھہرے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری کے چانسز ہے ورنہ عوام جو نوجوان ہے وہ تو باہری کے ملک زیادہ دیکھ رہی ہے ابھی اپنی بھی کوشش جا رہی ہے ہو سکتا ہے کل کوئی انٹریو کے بعد میں باہر ہوں اچھا جی نہیں اتنی بھی نومت دی آتی مجھے کہ اب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو آپ نے بھی بتایا بہت برے حالات ہیں اور کیا لگتا ہے کہ کون ابھی تک پاکستان کو چلا رہا ہے کس بنا پر پاکستان ابھی تک چل رہا ہے اللہ کے برو سے پچھا رہا ہے کسی چانس یہی ہے اس کے علاوہ تو دعا ہے کہ جلدہ اس بہتر ہو ہمارے لئے بہتری ہے مہنگائی گریبوں کے لئے بہت زیادہ ہے ہم تو پھر کسی طرح گزارہ کر لیتے ہیں لیکن مشکل حالات ہے بہت زیادہ آٹھ فیوری کو الیکشنز ہیں تو کس کو وارٹ دنگ ابھی نہیں بتا پہلے کبھی وارٹ کیا دیا ہے پہلے بلے کو دیا تھا اب جن کے ساتھ سیچویشن چل رہی ہے تو دیکھیں کس کو جاتا ہے کس کو جاتا ہے کیونکہ اب تو ان کے ازاد امیدوار کھڑے ہو گئے نشان نہیں ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے ابھی ٹائم پر دیکھیں کس کو جاتا ہے ٹائم پر دیکھیں گے تو پھر بھی کس کے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو پیٹی گئے کو کس کو اثار نون لیگ کے لگتے ہیں زیادہ کہ نون لیگ آئے گی آگے دیکھیں بہتر رجو بھی آئے ہماری جو نیو یود ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا جو رجحان ہے وہ کس سائٹ پر ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس سائٹ پر ان کا رجحان ہے وہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر دیکھیں تو رجحان تو پیٹی آئی ہی ہے لیکن اب پیٹی آئی کا وجود کو اتنا خاص نہیں رہا تو آگے پیٹی آئی ہی ہے لیکن اب ازاد و امیدوار سیلیکٹ ہوں گے لیکن ازاد و امیدوار آپ کو بھی بتاتے ہیں سیلیکٹ ہوتے نہیں ہیں تو مینلی پھر نون لیگی آگیا ہے نون لیگ کی پہلے بھی نواز شیف صاحب کی چار بار حکومت آ چکی ہے تو اس بار بھی چاند صاحب کہہ رہی ہونے کے ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن زور زیادہ ہو جائیں ہوں گی تو صحیح کیونکہ وہ باہر سے آئے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے بھی کریں گے اب جب ایلیکشن کمپین چلے گی تو امیدیں تو لگیں گی شاہی رہے گورنمنٹ کے لئے کیا میسیج دیں گی لازمین کہ پہلے سے اچھی پروفرمنس دیں ملکہ سوچیں اپنے ذاتی جو ہیں مفاد اس کو بلائے تاک رکھیں اور اچھی پروفرمنس دیں